اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ نبز کے متعلق اور نظر مفرح آزار کے تحت جو چھے نبزی ہیں ان چھے نبزوں پہ پہلے میں نے ایک لیکچر بنایا تھا اور وہاں پہ کچھ جو کمی تھی وہ اس ویڈیو میں چنان پوری کرنے کوش کروں گا اور بلی بلہ آسان ہے نظر مفرح آزار کے تحت نبزوں کو یاد کرنا اور ایک جہاں پہ بہت بڑا جو کنسپٹ ہے وہ پہلے میں ابتدا چلوں کہ بعض کے نزدیک ہی ہے کہ یہ نبز بڑا ہی آسان ہے میں سمجھتا ہوں چیز کو کہ ریل میں جو چھے نبزوں کو لڑ کرنا اس کو سیکھ نہ سمجھنا یہ بلکل آسان ہے لیکن اس کا مطلب کرتا ہی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے دس دن میں نبز پہ بہت 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 حاصل تہلید ایسا نہیں ہے اور وقت چند چیزیں جو چند اس کے علامات ہیں چند چیزیں آپ ایزی لی آپ انڈرسٹانڈ ہی سکتی ہیں لیکن ریال میں ان چھے نبزوں کو سمجھنے پر آپ کو وقت لگے گا اور وہ آپ کی پریکٹس پر منحصر ہے انہیں کہ آپ کتنی آپ اس پر پریکٹس کرتے ہیں یعنی کہ فرض کیجئے آپ نے ایشل کی نبز کی دو تین چار یارہ کہ کم از کم آپ کو ان چھے نبزوں پر مرحاصل کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ پانسو یا ہزار سے کم افراد کی نبز جب تک آپ چک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا مرحاصل نہیں ہو سکتا آپ اگر چھے نبزوں کو سمجھ کے جو میں ابھی بتانے والا ہوں آپ یہ کتن اس خواہوں کی علیمی نہ رہیے گا کہ صرف چھے لوگوں کی یا دس لوگوں کی یا پندرہ بیس چالیس لوگوں کی نبز دیکھ کے مجھے بورا حاصل ہو جائے گا نہیں چونکہ لوگوں کی جو نبز جب ہم چک کرتے ہیں وہ کچھ پتے جسم کی لوگ ہوتے ہیں کچھ موڑی جسم کی لوگ ہوتے ہیں مطلب ان میں ڈیفرنس کی وجہ سے ان میں جو تفریق ہے وہ کرنی ذرا مشکل ہوتی ہے اور آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں بیان کرنے والا ہوں کہ یہاں رکھئے گا نمبر وان پہ ہے اس کو ایک دو تین چار پانک چھے یہ چھے لبزیں ہیں نمبر ایک پہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسابیزلاتی نمبر ٹو پہ ولاتی صابی نمبر تین پہ ولاتی غردی نمبر چار پہ ولیزلاتی اور نمبر پانچ میں غردی صابی اس طرح نمبر چھے پہ آسابی غردی اس طرح دوبارہ پھر سے آسابیلاتی اب یہ ان میں تیم جو لفظیں ہیں جس کو ہم مشینی تحریک والی کہہ سکتے ہیں تیم جو ہیں وہ کیمی تحریک والی ہیں اس پر میں نے پہلے ویڈیو بنا دیتی وہ ویڈیو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس لئے مشینی تحریک اور کیمی تحریک کا فرق بدائی آتا ہے یہاں پہ بازیں کرتا چلوں جو طاق عداد والی ہیں یعنی کہ ایک تیم پانچ یہ مشینی تحریک کو اظہار کریں گی اور جو جیفت عداد والی ہیں یعنی کہ دو چاہر چھے یہ کیمی تحریک اظہار کریں گی اور بتاہ سے سبق کی طرف آتے ہیں جب بھی آپ کسی مریض کی نمبر کو چیک کرتے ہیں تو نمبر بان پر آپ کی جو فنگرز ہیں جن کا بلکل سٹیٹ ہونا لازمی ہے اس کے لئے میں نے وہاں بتایا تھا کہ آپ اس کی پریکٹس کریں بات بات پیمان نہ رکھیں آپ کسی ٹیبل پر رکھیں اس کی بات پریکٹس کریں کیونکہ جب تک آپ کا دباؤ ایک جیسا نہیں ہوگا آپ کی فنگرز کا نمبر دے جب کسی رسک کرتے ہیں تو شکینی بات ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس فنگرز پر زیادہ ٹھوکر ہے نمبر کے کس پر کام ہے آپ بلکل ایک جیسا اس کو پہلے پریکٹس کریں بار بار کریں بار بار کریں بار بار کرنے سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ اسی لئی نمبر کا احساس ایک جیسا آپ مریض کی نمبر پر آکے چیک کر سکتے ہیں اگر نمبر ایک بلی پر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک نمبر نمبر ہے اسابی وجلاتی جو انایت ہوگی یہ اوپر ہی ہوگی اسی طرح نمبر ازانیے میں دو اگلیوں پر ہوتی ہے دو فنگرز پر طاز کنی یا ٹھوکر لگائے گی اور اوپر ہوگی اس کو ہم کہتہ ہیں جیسا آپ پر لولا نمبر تین پر ہے نہیں ہے نمبر تین کی لطاپ نہیں ہے الرتیہ محسوس نمبر اور اوپر جو اسی طرح اگر نمبر چار انگلیوں پر ہو اور تھوڑا دباؤ دینے سے محسوس ہوگا اسی طرح اگر نمبر پانس نمبر ہے تو وہ درمیانی دو انگلی ہیں ان پر ٹچ کرے گی اور ہلکا دباؤ دینے سے آپ کو محسوس ہوگی اسی طرح چھے نمبر نمبر جو ہوگی وہ ایک انگلی پر ہوگی ایک فنگر پر ہوگی اور ذرا دباؤ دینے پر آپ کو محسوس ہوگی یہاں پہ ایک اور بار بار کا فضل ہو جب بھی آپ نمبر چیک کرنا ہے جو آپ کے کلائک یہ والی ہڈی جو ہے اس ہڈی کے ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے اپنی نمبر ہمیشہ آپ اس طریقے سے چیک کریں اس طریقے سے جو کہ آپ ویڈیو دیشنر میں بھی دیکھ رہی ہیں یہ بلکل آسان میتھڈ ہے اب یہ طریقہ کا رہا ہے نمبر کو چیک کرنے کا اور اس کے علاوہ آپ کی پر پیکٹس ہے آپ جتنی زیادہ پیکٹس کرتے جائیں گے جتنی زیادہ پیکٹس کرتے دلے جائیں گے اس طرح آپ کو عبور حاصل پر چلا جائے گا اور یہ بلکل آسان ایک میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بار بار بکتے لوگ نمبر کو چیک کریں اور اس پر بہتی لیکچر بھی ملتے ہیں آپ کو میں نے بھی اس پر لیکچر بنایا تھا بلکل آسان کر کے آپ کی آسانی کے لیے اور یہ لیکچر کہلیں گے اس کی ایک دوسری شکل میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور امیر کرتا ہوں کہ یہ بات جو میں نے بتا ہے کہ پیکٹس 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 اس میں عمل جب تک پہلا آپ نہیں ہوں گے یہ کیلنہ آپ کو عبور حاصل نہیں ہوگا اگر اس ویڈیو کے مطابق آپ کوئی بھی سوال ہو تو نیچر میں نے پوچھ سکتے ہیں ایک بات خیار رہے کہ جب بھی آپ سوال پوچھیں تو ہمیشہ شارٹر فارم پوچھیں اگر آپ ایک لمبی لسٹ مجھے سوالوں کے دے دیں گے تو مجھے سوالوں کا جواب دینے میں دیکھنے ہوگی کیونکہ پہلے وقت لگے گا کہ آپ کی پورا ایک سوال پڑھ کے آپ کو جواب دے دیں گے اب تک کوشش کریں کہ آپ مقصد سوال آپ کا ہو مجھے سمجھنے میں محسانی ہو اور آپ کا میں اس لیے اس کا جواب دے دوں گے اگر اگر لمبی لسٹ آپ دے دیں گے مجھے سوال گی تو یقینی بات ہے آپ کے سوال میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس طرح وقت نہیں ہوگا اگر ہم ہر ایک کو وقت دینے لگ پڑھوں تو یقینی بات ہے کہ میرا وقت تافی زیاہ ہوگا اور آپ تک وہ اہم وقت جو کہ میں پہنچاتا رہتا ہوں آپ تک وہ اہم وقت بھی نہیں پہنچ بائیں گے اپنا وہ ساتھ گھار رکھیے گا اسلام